اور ہم سب میں سب سے بہتر اس بات کا جواب امیج گرو دلپ چیرین دے سکتے ہیں سرکار کیا یہ کہہ رہی ہے آپ آدمی کو گھر نہ کھری دی انویسٹمنٹ نہ کریے لائی سی میں اپنا کوئی جیون بیوان نہ کرائیے کوئی یولپ نہ لیجئے کوئی میڈیکل انشورنس نہ کیجئے سرکار یہ کہہ رہی ہے کیا سات لاکھ روپے تک آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو جو نئے یوجناتے ہیں سرکار سے آپ اس کو اپنا ہیے باقی سب آپ چھوڑ دیجئے کیوں بھائی؟ یہ آپ کو چوئیس نہیں دے رہے ہیں آپ ڈاکیمنٹس ڈی جی لوکر میں ڈالیے آپ کو اگر گف سیٹی میں جانا ہے تو پانچ سال کے بعد اب سپیشل اکنامک زون کا بینفیٹ آج سے ملے گا تو جب جب اناؤنسمنٹ ہوگا تب تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ سرکار سرکار ہوتی ہے اور سرکار نے یہ بھی کہہ دیا اور یہ امرت خال کا بلوپرنٹ ہے اگلے ستہ اگلے پچھے سال کا یہی بلوپرنٹ ہونے والا ہے اور اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے ہم الیکشن بجٹ نہیں دے رہے ہیں آپ کو ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ آگے والے جو دشا ہے وہ ہم نے ابھی دکھا جائے ہیں پر یہ تو دراصل سات لاکھ روپے تک جو دے رہے ہیں جن کی آئے ہیں اور وہ زیادہ تر زیرو ریٹرن والے ہو جاتے ہیں سنیل بھائی گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں بھئی یہ سات کروڑ تر پن لاکھ آپ نے آنکڑا بتایا نا ریٹرن جنہوں نے بھرے ان میں سے زیرو ریٹرن والے کتنے ہیں ڈیڑھ کروڑ ہیں کیور لگ بھاگ جنہوں نے ٹیکس پے کیا سارے پانچ کروڑ ہیں زیرو ریٹرن والے زیرو ٹیکس والے وہی ہی وہ زیرو ریٹرن میرا کہنے کا مطلب یہ تھا ریٹرن تو فائل کرتے ہیں پھر زیرو تو ٹیکس پے کیا وہ قریب ڈیڑھ کروڑ سوا ڈیڑھ کروڑ لوگوں نے پیگ کیا تو پھر اس میں فائدہ کی سکور ہے میں اور کنفیوز ہو گیا فائدہ دو چیز ہے ایک تو آپ نے شیئر مارکٹ کو ایک گھنٹے کے لیے اوپر اٹھا دیا اور وہ پھر لٹک گیا جب ان کے سمجھ میں آیا جب فائن پرنٹ پڑا ابھی سمجھ آ رہے شام تک آپ نے بھی دیکھا کئی بجٹ پورا دشاں بدل جائیں گی پر یہ ہے کہ یہ فائنل بجٹ تھا نرماللہ سی ترمان کا فل این فائنل بجٹ اگلا بارہ تو وہ ووٹ آن اکاونٹ جیسے ہی ہوگا تو اس بجٹ کے بڑے حاصل کیا آپ کو دکھے جب اسے کہا جاتا ہے امرت کال کا یہ بلو پرنٹ ہے یہ آگے کی دشا اور دشا ہم تہہ کر رہے ہیں تو آج کی تاریخ میں جب بھارت میں دیکھیں ہم پانچویں سم سے بڑی عرف روستہ ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے we are the fastest growing economy اس میں بھی کوئی شک نہیں سرکار جن کلیانکاری نیتیاں اور آگے بڑھاتی دکھ رہی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہم ایک سنکٹ کال سنکرمن کال سے گزرے اس میں بھی کوئی شک نہیں پر آرتک وشمتائیں بھی بہت بڑھ رہی ہیں دیش میں امیر اور گریب کی کھائی وہ انڈیا اور بھارت کی دوری وہ لگتار بڑھتی جا رہی ہے اس کو اڈریس کرتا دکھائیے بجٹ دیکھیں انفلیشن پر ذکر نہیں ہوا ہے اور یہ بہت دینجرس ہے کیونکہ آپ نے مہیلان کو لیے نیا سیونگ سکیمز آنونس کیا یہ کیا وہ کیا پر جب آپ کی انفلیشن ریٹ کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ جتنا بھی انٹریس دیں گے انٹریسٹ اور سیونگ سکیمز ایکچولی اٹریکٹیو نہیں ہوں گے دوسری چیز میں تو مانتا ہوں کہ جو تیمٹیشن تھا کہ الیکشن والا بجٹ نکالیں وہ تیمٹیشن سے نظمالہ سیترامن تھوڑا دور یہ ایک بڑا بگ پلاس ہے مطلب گوڈ پولیٹکس کے جگہ گوڈ اکنومکس کی طرف جاتی دکھی گوڈ پولیٹکس کے جگہ پہ اکنومک کنٹینویٹی اور اکنومک ریشنالیٹی یہ ہے سب سے ایمپورٹنٹ چیز مجھے لگ رہا ہے کہ میڈل کلاس کو تو کافی مار پڑا ہے کیونکہ یہ جو گاڑیوں کو 15 years میں نکالنا یہ سب سکیمز جو ہے اس میں جب ہم ڈیٹیلز پڑھیں گے تو پتا چلیں نہیں ہم تو مری رہے ہیں نا ٹیکسو کی مار پیٹرل ہم نے 120 پر کھریدا 110 پر ڈیزل کھریدا 40 فیز دی دام گر چکے ہیں پیٹرل ڈیزل کے سات مہینے میں کچھے تیل کے ایک روپیہ پیسے کم نہیں کیے کمپنیاں منافع کمار رہی ہیں نقصان کی بھرپائی بھی ہو گئی میں نہیں کہہ رہا ہوں پیٹرولیوم منتری ہردیپوری کہہ رہے ہیں تب بھی ہمیں راحت کہیں نہیں ملتی اس لیے یہ ایک امید کی کرن دکھیتی ہے ٹیکس سلاب میں وہاں امید نہیں ہے وہاں امید نہیں ہے یہ میں سے پیسے نکالتے ہیں پیسے نکالنا پڑے گا پیسے نکالنا پڑے گا اور کارپرٹ ورلڈ کے لیے اس کے کیا سندیشن دیکھئے جب آپ کیپ ایکس بھی بڑھا رہے ہیں پچھلے سال بھی ساڑھے ساتھ لاکھ کے اپیکس ہوا پر نویش بھارتی ہے کاروباری خود اپنے پیسے کا کرنے کو تیار نہیں دکھتا ہے بارہ لاکھ ایچ این آئیز انڈین بلو پاسپورٹ کو رنانس کر چکے ہیں اور جو آپ نے مہنگائی کو روکنے کے چکر میں سوا دو فیز دی ریپو ریٹ بڑھا دی اس کے چلتے منی سرکیلیشن کم ہو گئی ہے اور انڈسٹرل گروت وہ تو سوا چار فیز دی پر ہے دیکھیں آپ نے جو بات کہی سب سے اہم یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر انویسمنٹ کو آنے کے لیے اس میں کوئی نیا انسینٹیو دیا ہے نہیں دیا ہے اور ایک تو ہے کہ ہم نے رول بک کو سمپلیفائی کیا ہے رول بک میں اگر آپ ریسٹران کھوڑنے والے ہوگو تو آپ کو سکسٹی تھاؤزن پرمیشنز سب بلا کے کئی کئی فارم بل کے ابھی آپ نے کہا تاکی بیس ہزار میں نے روک دیا پر ابھی بھی چھوٹے سے کاروبار کھوڑنے کے لیے آپ کو جو پرمیشنز ہیں وہ سمپلیفائی ہوا نہیں ہے نہیں تو ابھی تک جو جو آنیمل سپریٹس کو انگلیش کرنے کے کوشش کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں مارکٹ میں ابھی پچھلے ساڑھے چار سال سے وہ آیا نہیں ہے ہاں دو سال تو کرونا میں چلے گے پر تب بھی یہ جو انسینٹیوز دینا تھا کارپیٹ انڈیا کے لیے بھی یہ اس میں بجد میں کچھ خاص ہے مطلب بگ بینک کچھ آؤٹ اوڈ دو باکس نہیں دکھا پر کنٹینویٹی کنٹینویٹی دکھایا یہاں پر دیکھی ہے بولیے نا ایسی بات کرو ٹھیک ہے بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں جو شاید اس ٹیکس کے چکر میں شاید وہ کہیں دب گئے ہیں ہم اس کے بارے میں بہت شاید نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ سب کا دھیان جو ہے وہ بس اسی پر ہے کہ سات لاکھ روپے تک کی جو انکم ہے آم آدمی کے سروکار نہیں لیکن آم آدمی سر آم آدمی بزنس بھی کر رہا ہے آم آدمی چھوٹا کاروواری بھی ہے دیکھیں ان کے لیے بہت فائن پرنٹس میں بہت اچھی چیزیں ہیں اس پر آتے ہیں ابھی آتے ہیں